اللہ علیہ وسلم رسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے قول خدا قول رسول فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول خدا قول رسول فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا جیسا کہ بہت دن قبل کی بات ہے کہ وسیم رزوی جو کہ سابق چیرمن ہے شیعہ وقف بورڈ کے تو ان کے ذریعے ملک کے سپریم کورٹ میں ایک یاچی کا دائر کی ہے کہ قرآن پاک سے 26 آئیتوں کو نکالا جائے تو یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی ابھی موجود ہیں جو کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑتے ہیں جس سے وہ لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح نہ کریں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو ابھی تک باہر گوم رہے ہیں وہ صلاحوں کے پیچھے ہونے چاہیے کیونکہ ایسے لوگوں سے معاشرے کو اور سماج کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور ایسے لوگ امن کے لیے بہت جو ہے وہ امن کے دشمن ہوتے ہیں اور ایسے لوگ سماج کے دشمن ہوتے ہیں سماج دشمن ناصر انہی کو کہا جاتا ہے ان لوگوں کو محبت سے اور پیار سے نہیں لگتی ہے ہم کسی قسم کے وائلنس کے بلکل خلاف ہیں ہم کسی قسم کے تشدد کے بلکل خلاف ہیں ہم کسی قسم کے ریڈیکلائزیشن کے خلاف ہیں لیکن جو ہماری سب سے عالی ترین کتاب ہے جس کی حفاظت رب کائنات نے اپنے ذمہ خود لی ہے ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں پوری دنیا میں لاکھوں کروروں عربوں اور پوری دنیا میں حفاظ قرآن پاک کے موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن پاک زبانی قرآن پاک ان کو یاد ہے اور وہ قرآن پاک ہمیشہ پڑھتے ہیں نمزان میں سجادتے ہیں اور سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن پاک ہے اور اس قرآن پاک کے خلاف اور خلفہ راشدین کے خلاف ایسا بکواس وہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہے اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے لیکن ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرتے ہیں اپنی قوم کے تمام جہاں وقائدین کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے اس مسئلے کو جہاں وہ بہت اچھے طریقے سے نمٹایا اور سب لوگوں کو امن کی گزارش کی ہماری یہ گزارش ہے کہ سارے لوگ امن سے رہیں پیار سے رہیں اگر آپ کو وسیم رضوی جیسے لوگوں کو جواب دینا ہے تو آپ کو پھر قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوگا قرآن پاک کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا ہوگا اور اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا ہوگا قرآن میں امن کی محبت کی بیچارے کی تعلیم دی گئی ہے قرآن پاک میں ہر اچھی تعلیم دی گئی ہے لیکن ایسے جو ہے وہ بدنصیب لوگوں کا اب کیا کیا جائے یہ لوگ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ میٹ جاتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ کوئی مستقبل نہیں ہوتا ہے لیکن قرآن جو ہے وہ بہت واضح ترین کتاب ہے بہت واضح ترین پیغام ہے اور اس پیغام کو لے کر ہم چلتے ہیں اور ہم ایسے بیانوں کی اور ایسی ارضیوں کی پرزور طریقے سے مضمت کرتے ہیں اور ہم اپنی ملک کے ملک کی حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور پر ایسے لوگوں کو صلاحوں کے پیچھے لائے جائے اور میری مسلمان بھائیوں سے پھر گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو سیریس نہ لیا کریں یہ سستی شورت عاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے اگر آپ ان کی باتوں کو سیریس لیں گے تو پھر جو ہے وہ ماحول خراب ہوگا اور ہمیں کسی بھی قسم کا ماحول خراب نہیں کرنا ہے